ہیلو دوستوں آپ سے بھی کوئی جائے مسیح کی سواغت کریتا ہے کورنی ویڈیو میں آج ہم پھر سے ایک بسے کے ساتھ اپنے سے تمہیں ایک دھیا لے کر آئے ہیں پرمیس رب کو بہت ساری اسیس دے گا اور آپ کا آتمک جیون بڑھے گا ٹھیک ہے آپ پروہ کی نئے سرشٹی ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لینا کھول کر دیکھنا سمجھنا اور یاد رکھنا اس بات کو ہمیں نہیں پتا ہے کہ پروہ کب آئے گا اس لئے پروہ نے یہ بات کسی کے پر پرکٹ نہیں کیا ہے گپت میں بھید میں یہ باتیں رکھا ہے اسو نے کہا ہے تم نہیں جانتے ہو میں کب آنگا میرا کب آنا ہوگا میرے پریجنوں ہم سبی کو نہیں پتا ہے ہم سبی کو نہیں پتا کہ ہمارا پروہ کب آئے گا کس دن آئے گا کب اس کا رپچر ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں یہ سنے کا دھن ہے ودا جت کے دھیا جلتے رہتے ہیں میرے پریجنوں آپ کے دھیا جلتے رہے ہیں آپ کو کوئی بشواث سے آپ کو وچان سے کوئی نہ ہٹانے بھٹکانے نہ پائے ٹھیک ہے ہمارا سورگیہ گھر ہمارا سورگیہ دھن دوسرا کرنٹیوں پاچھ ادھا کہ ایک وچان میں لکھا ہوا ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کے بائبل سے پروہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا پتھوی کا ڈیرہ سری کا گھر گرائے جائے گا تو ہمیں پرمیسر کی اور سے سورگ پر ایک ایسا بھون ملے گا جو ہاتھوں سے بنا ہوا گھر نہیں پرندچرستائی ہے اس میں تو ہم کراتے اور بڑی لالسا رکھتے ہیں کہ اپنے سورگیہ گھر کو پہن لیں کہ اس کے پہننے سے ہم ننگے نہ پائے جائیں اور ہم اس ڈیرے میں رہتے ہوئے بوجھ سے دبے کراتے رہتے ہیں کیونکہ ہم اتارنا نہیں ورن پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو مرنہارے جیون میں ڈوب جائیں میرے پریجنو پرمیسر کا وچان صاحب کہتا ہے ہمارا یہاں گھر نہیں ہے ہمارا سورگ میں گھر ہے جو پرمیسر کی اور سے میں دیا گیا ہے ہمارا جہاں کا گھر گر جائے گا ہم ننگے آئے تھے اور ننگے ہی جائیں گے ہم نہ تو کچھ لے کر آئے تھے اور نہ تو ہم کچھ لے کر جائیں گے منوش جو مر جاتا ہے وہ ننگا ہی آتا ہے اور ننگا ہی چلا جاتا ہے اس لئے پروکہ وچان کہتا ہے ہمارا یہاں گھر نہیں ہے ہمارا سورگ میں گھر ہے ہمیں ایک سورگ میں گھر ملے گا پرمیسر کی اور سے جو سونوں کا مڑا ہوا ہوگا سونوں کی سڑکیں ہوں گی نیا یروسلیم ہوگا سورگ میں پرمیسر کے لوگ جائیں گے ایک ہی جو ہمارا یہ اس پردی پر گھر ہے بیبل بتاتی ہے اس میں ہم کراتے ہیں اور چلاتے ہیں بہت سے دبے رہتے ہیں بیماریوں میں گرسٹ رہتے ہیں گریبوں سے گرسٹ رہتے ہیں تو پروکہ وچان کہتا ہے تمہیں ایک سورگ میں ایسا بھون ملے گا جو کبھی گرایا نہیں جائے گا جو کبھی ناس نہیں ہوگا انتکال کا گھر دے گا انتکال کا جیون دے گا پروکہ نے کہا ہے میں تمہارے لئے جاتا ہوں اور جگہ تیار کرنے جاتا ہوں کہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو پتہ ہم سے پیار کرتا ہے میرے پر نویسر نے ساب سب کہا ہے جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو جہاں پتہ رہتا ہے وہاں ہمیں پتہ رکھنا چاہتا ہے کہ آپ پروکہ گھر کو پروکہ بھون کو لینا چاہتے ہو ایسے پرمیسر میں جیون نہیں دے گا یاد ہم اس کے وچان پر چلتے ہیں اس کے اگیاوں کو مانتے ہیں اس کے وچانوں پر چلتے ہیں تو پرمیسر نیشہ ہمیں نیا یرسلیم نیا گھر دے گا جو ہاتھ کا بنائیوہ نہیں ہوگا جو پروکہ کے ہاتھ کا بنائیوہ سرگ ہے جس نے سرگ بنایا ہے پرمیسر نے وہاں ہم رہیں گے وہاں پرمیسر دے گا ہم سبی کو گھر میرے پر جنو آپ تیار رہیے پرمیسر کے اگیاوں کو مانیے اس کے وچانوں پر چلئے لیکن یسو مسیح آنے والے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارا پروکہ بائے گا اس کے لئے پروکہ نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے مہا سنگٹ کا آرامب جاگتے رہو رات نہ کرتے رہو آت بہو سارے لوگ جاگ نہیں رہیں پاپ کرتے بی بی چار کرتے گناہوں میں جکڑے ہیں وہ تو پرمیسر کے اگیاوں کو تجھ جانتے ہیں وہ تو پرمیسر کے وچانوں کو تجھ جانتے ہیں وہ تو یسو مسیح کو ہلکے میں اور مجاک میں لیتے ہیں پرمیسر کو تول رہے ہیں آرے ساوڑھان ہو جاؤ اور سترک ہو جاؤ پرمیسر کا وچان کہتا ہے مطی کی پستک چوبیس سدھیا میں انیس وچان میں ان دنوں میں جو گرب ہوتی اور دودھ پلاتی ہوں گی ان کے لئے ہائے ہیں اور پراتنہ کیا کرو کہ تمہیں جانے میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس سمیں ایسا بھاری کلیس ہوگا جیسا جگت کے آرم سے اب تک نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا ماہ پرچنا سارو ساپ کھا جو گرب ہوتی ہوں گی اس کا کیا حال ہوگا ان کا کیا حال ہوگا جب پر ہوا چانک آئے گا کہ اس میں گرب ہوتی ہوگی مسیح ورودی کے دن میں تو گرب ہوتی پائی جائے گی اس کا کیا حال ہوگا اس انہیں کہا دھن میں وہ ہیں جو بانج ہیں دھن میں وہ ہیں جو بانج ہیں اور وہ اس تھن جنہ نے دودھ نہ پیلایا اور وہ گرب دھن نکا ہے ان گرب کو دھن نکا ہے انشتریوں کو میرے بڑھا ایسا سمیں آنے والا ہے جو بہت بھیانک ہوگا جو کٹھین ہوگا جو سہنے یوگی نہیں ہوگا سہن سیلتا کے بار ہوگا اور یہ سمیں ہے سدھر جاؤ سمیں کم بچہ ہوا ہے میشو رانے والے ہیں یسو آنے والے ہیں جاگتے رہو پرانہ کرتے رہو پربو بار بار کہہ رہا تھا جاگتے رہو پرانہ کرتے رہو جاگتے رہو پرانہ کرتے رہو یقی تم نہیں جانتے ہو میں کب آؤں گا یسو نکا دھن نیوہ داست جو جاگتا رہتا ہے اور اپنے وستر کی چوک سی کرتا رہتا ہے کہ وہیں ننگا نہ پھرے اور ننگا پندے کرس کا کوئی مجاک نہ اڑھانے پائے اگر آپ جاگ رہے ہو اس کے وچنوں پر بنے ہو نتی پرانہ میں لگے ہو جاگ رہے ہو تو پربو نے کہا ہے دھن نیوہ تم جو جاگتے رہتے ہو جو آپ کا بسواس ہے اسے کوئی نہ چھیننے پائے جو مکٹ ہے اسے کوئی نہ چھیننے پائے یقی پربو آنے والا ہے ہمارا پرمیشور آنے والا ہے وہ مہان ہے وہ جیبیت ہے وہ اس کی قنونہ صدا کی ہے وہ انمتکال کا راجہ ہے وہ آپ کو سوری گئے گھر دے گا ہمارا گھر یا نہیں ہے ہم اس میں رہتے ہیں چلاتے جب تک ہم یہاں ہیں ہیں جب پرمیشور چاہے گا تب ہم کو بلا لے گا میرے پیڑنوں اس لئے ہمارا ادھار ہونا بہت ہی ضروری ہے جرا سوچ کے دیکھو گہرائے سے سوچ کر دیکھو میرے پریے بھائیں اور بہنوں یاد ہمارا ادھار ہی نہیں ہوگا یاد آپ کا ادھار ہی نہیں ہوگا یاد ہم بینہ ادھار ہی کے مر گئے تو ہم کو کہاں جانا پڑے گا کیا پرمیشور سرک دے گا کیا پربو آنے والا کا جیون دے گا نہیں دے گا یاد ہم بینہ ادھار کے مر گئے بینہ سوستماچار ہی کے مر گئے اس لئے ہمارا ادھار ہونا بہت ہی ضروری ہے ہمارا ادھار ہونا چاہیے ادھار کہہ ایسے ہوگا ایسے پربو پہ بشواس کرتے ہیں اس کے اگیاؤ کو مانتے ہیں اس سے پریم کرتے ہیں اس کے بتاوے راستے پہ چلتے ہیں اس کے مارکوں پہ چلتے ہیں من پھراتے ہیں پاپو سے پشت آب کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں خرائی سے چلتے ہیں تو ہمارا ادھار ہو چکا ہے میرے پیجو بائبل بتاتی ہے متی چوبہ سب achے چھتے سبouring میں اس دن اور اس گھڑی کے بھی سے میں کوئی نہیں جانتا نہ سور کے دوتھ اور نہ پتر پرندکول پیتا جانتا ہے یہ بات پیتا نے گپت رکھا ہے کسی کے اوپر پرکٹ نہیں کیا ہے کسی کو نہیں بتایا ہے لیکن پیتا نے کہا ہے میں اچانک آوں گا میرا اچانک آنا ہوگا کوئی تو اس میں پاک پہ رہا ہوگا کوئی تو اس میں بیبی چار کر رہا ہوگا کوئی تو اس میں وچن پڑ رہا ہوگا کوئی تو اس میں پراتنہ کر رہا ہوگا جو اس سمیں تیار ہوگا جو اس سمیں پویترتائی سے پرو کے وچند پر چلتا ہوگا اس سے فریم کرتا ہوگا اسی کو ہمارا پرمیشوریشو پاپا اٹھا لے گا اس کا سر بدل جائے گا بدل جائے گا روپانتر ہو جائے گا سرگیتے میں بدل جائے گا اس لئے میں ہر گھڑی تیار رہنا ہے یہ سمسی آننے والے ہیں یہ سمسی آننے والے ہیں پرمیشوریشو کا وچند کہتا ہے آپ دس کمانیوں کے بارے میں جانتے ہوں گے بیبلو تاتی ہے پانٹ دس کمانیاں تھی پانٹ سمجھدار تھی پانچ مرک تھی وہ ایسے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں پربو پہ بشواس کرتے ہیں پراتنا تو کرتے ہیں مسیل میں ہو کر وہ سنسار کے ساتھ چلتے ہیں ان کو پربو سورگ میں نہیں اٹھائی گا جو مسیل میں ہو کر پربو کے ساتھ چلتے ہیں سنسار میں رہ کر پرمیشوریشو کے ساتھ چلتے ہیں اس کی اگیاوں کو رکھ کر چلتے ہیں اپنے وچن میں بسا کے چلتے ہیں تو پربو ان کو سرگ دے گا ایک انہند کال کا جیون دے گا جو پرمیسو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میرے پریجن سرگ کا جیون دے گا انہند کال کا جیون دے گا آگے لکھا مطی کی پستک پچیس آدھیا کے باروچن میں اس نے اتر دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں میں تمہیں نہیں جانتا اس لئے جاگتے رہو تم پربو کب یہاں نہیں جانتے ہو اس دن کیا ہوگا اس دن کون آئیگا اور وہ کب آئیگا کس گھڑی آئگا تم نہیں جانتے ہو اس لئے پربو نے کہا ہے فراہو آپ سے ایسا نہ کہہ دے میں تجھے نہیں جانتا سکتا کئی پربو آپ سے نہ کہہ دے تم کہاں کے رہنے والے ہو تم کہاں کے ہو جاؤں میرے سامنے سے اس بناس ک AGنی میں چلے جاؤ جو سرطان اس کے ریدودوں کے لئے تیار کی گئی ہے کہ پربو آپ سے نہ کہہ دے اس لئے ہمیں جاگتے رہنا ہے پربو ہم سب سے نہ کہنے پائے ایسا کیونکہ وہ سمجھے پربو انکار کر دے گا اس میں چاہے رون ہو یا گرگڑا ہو رونا یا چلانا اس میں پربو نہیں دیکھے گا نہیں دیکھا گا کیونکہ آپ کو سمجھے دیا ہے یہ ٹائم دیا ہے پربو کا وچن کہتا ہے اور اسر کو بہت مولے سمجھو کیونکہ دن برے ہیں دن برے ہیں یہ سمسیح آنے والے ہیں پربو آنے والے ہیں اس کے اگیاو کو مانو جو سمجھ ٹائم ملا ہے اس میں من پھرالو اس سمجھ کا غلط استعمال فائدہ نہ اٹھاؤ پربو لیکھا لے گا وہ لیکھا لے انوالا پرمیسور ہے ٹائم ہے سمجھ ٹھہرائیا پتہ نے دن ٹھہرائیا ہے لوٹاؤ آپ کے پاپ آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے آپ کے پرادھوں کو مٹا دے گا پرمیسور ارے جاتی جات کے لوگوں پرمیسور کی اور مڑو من پھراؤ لوٹاؤ آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے پرمیسور کو آسیز دے جائیں مسی کے گوڈ لکھ آمین